سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں مہنور اٹشت گولٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اس خبر سے کہ مسلم ڈیگ نون کے صدر اور آپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی طرف سے اٹرنی جنرل کے خط پر جواب بھیجوا دیا گیا شہباز شریف کے پرسنل سیکیٹری مراد علی خان نے دو صفات پر مبنی جوابی مراسلہ اٹرنی جنرل کے سیکیٹری خالد خان نیازی کو بھیجوایا جواب میں لکھا گیا اٹرنی جنرل کے خط میں اختیار کردہ لب و لہجہ انتہائی قابل اعتراض اور نامناسب ہے خط معورہ قانون اور لاہور ہائی کوٹ میں زیر سمات معاملے میں توہین عدالت کے مترادک ہے یہ خط میڈیا ٹرائل کی نیت سے جاری کیا گیا اس میں جس طرح کردار کشی کی گئی اس کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا حق ہے بیرون ملت سے کراچی جانے والے مسافروں میں کرونا کیسز میں خطرناک اضافہ ہونے لگا کراچی پہنچنے والے چار سو انہتر مسافروں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی گزشتہ ماہ کراچی رپورٹ پر مسافروں کے کرونا ٹیسٹ کے عداد و شمار جاری رپورٹ میں کہا گیا کہ پانجنوری سے اکتر جنوری تک اٹھتر ہزار تین سو سترہ ٹیسٹ کیے گئے ستتر ہزار آٹھ سو اٹھالیس مسافروں کے ٹیسٹ منفی آئے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں بیرون ملت سے کراچی جانے والے مسافروں میں کرونا کیسز میں خطرناک حد تک اضافہ ہونے لگا کراچی پہنچنے والے چار سنہتر مسافروں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی اسی حوالے سے بات کریں گے اسمان جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں اسمان بتائے گا انداد و شمار کے حوالے سے دیکھیں بیرون ملت سے کراچی پہنچنے والے مسافروں میں کرونا وائرس کی کیسز میں اضافہ ہوئے میکمہ سید نے گزشتہ ماہ کراچی ائرپورٹ پر مسافروں کے کرونا ٹیسٹ کے آداد و شمار جاری کیے پانچ جنوی سے اکتیس جنوی تک اٹھتر ہزار ساتھ سترہ ٹیسٹ کیے گئے میکمہ سید کی رپورٹ کے مطابق کراچی پہنچنے والے چار سو انتر مسافروں کو کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ستتر ازار آٹھ سو اٹھالیس مسافروں کے ٹیسٹ منفی آئے جبکہ دو ازار ایک سو ایک سو اکتالیس پروازوں کے ذریعے مجموعی طور پر تین لاکھ نو سو تیس مسافر کراچی ہرپورٹ پر پہنچے بخار، زکام، خانسی کے باعث مشتبہ مسافروں کے ٹیسٹ کی گئے تھے اور تیرہ جنوی سے دو پروری تک گھروں میں کرنٹینہ کرنے والے مسافروں کی تعداد ایک سو سٹھٹھ ہے مسافر مختلف پروازوں کے ذریعے جدہ متحدہ عرب امارات قطر سے کراچی پہنچے تھے ٹھیک ہے بہت شکریہ عثمان آپ ہمیں تفصیلیں آگاہ کر رہے تھے پوٹلی آزاد کشمیر میں بھی کرونا بے کابو ہونے لگا کیسز بڑھنے پر تمام تعلیمی داروں کو نو فروری تک بند کرنے کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں محمد ندیم چودری ہمارے ساتھ موجود ہیں ندیم بتائے گا اس نوٹفیکیشن کے حوالے سے پوٹلی آزاد کشمیر میں بھی کرونا وائرس کے کیسز میں مزلزل اضافہ ہوتا جا رہا ہے کچھ روز سے جو تعلیمی اداری ہیں ان میں آئے روز جو کرونا وائرس کے کیسز ہیں ان میں مزلزل اضافہ دیکھنے کو نظر آ رہا تھا جس کے باعث مختلف تعلیمی اداروں کو بند کیا گیا تھا جامعہ کوٹلی کو بھی کچھ روز قبل کرونا وائرس کے کیسز کے باعث بند کیا گیا تھا دسٹرک ایلتھ افیسر کوٹلی کی جانب سے ڈیپٹی کمیشنر کوٹلی کو یہ سفارش کی گئی تھی کہ تعلیمی اداروں کے اندر آئے روز جو کرونا وائرس کے کیسز ہیں ان میں مزلزل اضافہ ہوتا جا رہا ہے اگر یہی صورت آ رہی تو اس کے اوپر قابو پانا مشکل ہو جائے گا جس کے اوپر ڈیپٹی کمیشنر کوٹلی امجید علی مغل نے نوٹفیکیشن جاری کیا ہے کہ دو فروری سے نو فروری تک تمام جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو بند رکھا جائے گا اور اس دوران جو تعلیمی اداروں کے اندر اسادزہ ہیں اور جو سٹاف ہے وہ ایسو پیس پر عمل کرتے ہوئے جو ان لائن یا دیگر جو متبادل ذرائع ہیں ان کے ذریعے تدریسی عمل ہے اس کو جاری رکھیں گے اور ڈیپٹی کمیشنر کوٹلی نے عوام سے بھی یہ اپیل کی ہے کہ عوام کو بھی چاہیے کہ وہ ایسو پیس پر عمل کریں اور ماس کا استعمال کریں تاکہ اس وبا سے بچہ بہت شکریہ اندیم آپ کا اب کچھ بات کریں گے موسم کی تو کراچی والے ہو جائیں ہوشیار گردالود ہواوں کے جھکڑ چلنے کو تیار آج شام سے تیس سے چالس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوایں چلیں گی گردالود ہواوں کا سلسلہ کل دوپہر تک جاری رہے گا چیف میٹرالوجسٹ کا کہنا ہے کہ سمندر میں دوگیانی کی کیفیت ہو سکتی ہے مزید جانیں گے آدیا ناس کس رپورٹ حجی والے ہو جائیں ہوشیار شہر ایک بار پھر گردالود ہواوں کی لپیٹ میں آنے کو ہے تیار آج شام سے شہر میں گردالود تیز ہوایں چلنے کا امکان ہے اس دوران تیس سے چالس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوایں چلیں گی چیف میٹرالوجسٹ سردار سفراز کہتے ہیں تیز ہواوں سے شہر میں سردی بڑھنے کا کوئی امکان نہیں اس دوران کم سے کم درجہ حرارت بارہ سے تیرہ ڈگری سینٹی گریڈ تک جائے گا فروری کا مہینہ ویسے ہی کراچی میں اتنی ٹھنڈ نہیں ہوتی فروری کا نارمل ٹیمپریچر چودہ شہر یا آٹھ ہو جاتا ہی نہیں تقریباً پندرہ تو آج کل رات کا درجہ حرارت سولہ سترہ چل رہا ہے تو یہ کہہ لیں کہ بارہ سے تیرہ کی رینج میں آ سکتا ہے اگلے دو سے تین دن یعنی تین فروری چار فروری اور پانچ فروری چیف میٹرالوجسٹ کا کہنا ہے کہ گرد آلود ہوایں آج شام سے کل دوپہر تک جاری رہیں گی جس کے بعد سمندر میں تغیانی کی کیفیت ہو سکتی ہے آج دوپہر سے یا زیادہ زیادہ شام سے چلنے کا امکان ہے ہوایں اتنی تیز نہیں ہے کہ جتنی جنوری کے تیسرے ہفتے میں 21 اور 22 جنوری کو چلیں تھیں وہ تو خاصی آندھی اور جھکڑ تھے تو اس کی وجہ سے نقصان بھی ہو گیا تھا اس میں یہ ضرور ہے کہ 20 سے 25 نارٹیکل مائل یعنی 30 سے 40 کلومیٹر اوست ان کے سپیر یہ رہے گی چیف میٹرالوجسٹ نے بتایا کہ ہوا کی سمس شمال بغری بھی ہوگی جو کہ بلوچستان کے سہرائی علاقوں سے اپنے ساتھ گرد لائے گی تاہم ان ہواوں کی کیفیت جنوری میں چلنے والی ہواوں جیسی نہیں ہوگی محکمہ موسمیات نے کل لہور میں بارش کی پیش کوئی کر دی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق لہور سمیت پنجاب بھر میں درمیان درجے کی بارش کا امکان ہے آج لہور میں کم سے کم درجہ حرارت دس اور زیادہ سے زیادہ اٹھارہ ڈگری سینٹی گریڈ ریکارٹ کیا گیا ہے بزی جاننگ کے اپنی نمائندہ سادیہ خان سے سادیہ بتائے گا یہاں لہور سمیت پنجاب کے موسم کی صورتحال کی بات کرتے ہیں تو شمال مغربی ہواوں کے ساتھ ایک سسٹم جو ہے اس نے پنجاب کر لیا ہے خاص کا لہور میں آج بادل چھائے رہیں گے اور اسی طرح سے کہا یہ جا رہا ہے کہ کل لہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں درمیان درجے کی بارش ہوگی شہروں میں سموک کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا تھا وہاں بھی کچھ بہتری دیکھنے کو ملے گی موجودہ سسٹم جو ہے یہ لہور سمیت شیخ پورا کسور سیالکورٹ گجرہ والا فیصلہ باد میں بارش کا باعث بنے گا اور اس کے ساتھ اگر بات کرتے ہیں فروری کے آنے والے دنوں کے حوالے سے تو محکم مغسمیات کی جنہ سے کہا یہ جا رہا ہے کہ خاص کر فروری کے مہینے میں مختلف شمال مغربی ہواوں کے ساتھ سسٹم جو ہیں پنجاب کا روح کرتے رہیں گے جو کہ کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش کا باعث بنے گے جس کے موسم پر اثرات بھی اچھے مرتب ہوں گے اس کے ساتھ فضاء بھی صاف ہوگی دن کے اقوات میں خاص کا لہور کا زیادہ زیادہ پارا جو ہے وہ اٹھارا رہنے کے امکان ہے محکم محولیت کی جانب سے جاری کرتا ہے دات و شمار کے مطابق لہور کا ائرکولٹی انٹیکس جو ہے وہ دو سو پجتر کارڈ کیا گیا ٹریفک زیادہ ہونے کی وجہ سے مختلف علاقے جس میں ہر بند پورا ہے یہ سب سے زیادہ علودہ تین علاقے قرار پائے ہیں اور فروری کے مہینے میں بھی سموک کا راز رہے گا اور اسی طرح سے سسٹم جو ہے وہ پجاب کا رکھ کرتے رہیں گے جو کہ ہلکی بارش کا باعث بنے گی بہت شکریہ سادیہ خان آپ کا کبھی آپ کو لے چلیں گے کراچی جہاں پر صوبائے وزیر ناصر حسین شاہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اس کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہوگی اور اس پر ابھی تھوڑی دیر میں رپورٹ آ جائے گی اس کے لئے کہہ دیا گیا ہے باقی جس طرح آپ نے کہا کہ یہ الیکشن پر تو اثر انداز نہیں ہوگا جو فیصلہ ہے یا جو ہماری کامیٹی بنی ہے یا اگر ہم ریویو میں جاتے ہیں تو ہم تو چاہتے ہیں کہ الیکشن جتنا جلد ہو جائیں ہم لوگ کرانے کے لئے تیار ہیں لیکن ان چیزوں پر میبھی تھوڑا سا وقت لگے لیکن ہماری پوری کوشش ہوگی کہ جو الیکشنز ہیں وہ آن ٹائم ہو تاکہ یہ ادارے بنے لوگ منتخب ہوں اور آکر پرفارم کرسکے اے بھو جانا اسیم صاحب جانا اسلامی اور بی ایس پی کے مطالب بات کرتے ہوئے ابھی کچھ عرصے پہرے تک ان کو یہاں تکھا کہ تم ہو کون بھائی آج آپ ان دونوں کے ساتھ بیٹھ کر بات چیز بھی کر رہے ہیں آنا جانا بھی اور رہے ہیں شاہ صاحب نے تو چین ویچ بھی کھلایا ہوں میں کل کھا کے بھی آیا ہوں کچھ چیزیں ان کے پاس مطلب کیا فیل کر رہے ہیں کیسا فیل کر رہے ہیں کہ ایک اپوزیشن کو رکھن کو مناتے ہیں اور ایک ایسی تنظیم کو منا رہے ہیں کہ جس کا کوئی ویٹیج ہی نہیں ہے دیکھیں یہ تو سوال میرا خواہل ہے دونوں طرف سے بنتا ہے ان سے بھی پوچھ نہیں آگا رہے ہیں کبھی کبھی جب وہ کہتے ہیں پھر ہمیں پٹھا کے وہ بھی چاہی پلاتے ہیں کھانے کراتے ہیں دیکھیں پولٹیکل لوگ باتچیت سے کبھی نہیں بھاگتے ہیں اور اختلافات ہمارے ہیں وہ شاید رہیں گے بھی یہ کوئی بات نہیں ہے کہ اگر ہم ان سے آج ملیں گے ہم سے ملیں گے تو ان کی رائے ہمارے متعلق ہماری رائے ان کے متعلق ایسی ہو جائے گی کہ ہم بلکل ایک پارٹی میں زم ہو جائیں گے ایسا بلکل بھی نہیں ایشیوز پر چیزیں ہوتی رہیں گی اور وہ جب کوئی بات ایسی کریں گے جس کا جواب دینا ضروری ہوگا ہم بھی دیں گے جواب اور پھر وہ بھی دیتے ہیں جواب تو میرا خیال ہے کہ اس کو اس تنازل بنی رہنا چاہیے کہ اگر میں نے کسی کے لیے کچھ کہا یا کسی نے میرے لیے کچھ کہا تو ہم اس سے بلکل رخ مرد کے بیٹھ جائیں ہم عمران خان کی پارٹی میں نہیں ہیں ہم پاکستان پیپلز پارٹی میں ہیں اور سیاسی طور پر بات چیز کرنے کو اچھا سمجھتے ہیں جلسہ ویسے جو ان کا تھا وہ ان تینوں کے سب ملکے ان کا بڑا تھا جی سنگیل وہ تو ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے لحاظ سے ہماری کیپنٹ نے آج وہ فیصلہ کیا اور آپ کے علمے ہیں کہ ترقی اور بہتری کے لیے سندھ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہمیشہ تیار ہے اور ہم نے اسی مقصد کو نظر میں رکھ کر ان کے لیٹر کا جواب ایک اچھی اس میں دیا تھا لیکن جب آپ نے دیکھا ایک آرڈیننز نکال دیا گیا قبضے کی بات کی گئی اور بہت بہت نہیں کیا کیا اس میں تھا تو ظاہر ہے اس کے بعد یہ صورتحال ویسی نہیں رہی اور بس اس کی جو آپ نے بات کی میں تو بہت عرصہ کئی دفعہ وائدہ کر چکا ہوں ان کے لیے لیکن اب جو ہے وہ بلکل ان کی جو منفیکچرنگ ہے وہ بھی آ رہی ہیں وہ ویڈیوز بھی آپ کے پاس آئی ہیں اور وہ آنا شروع ہو گئی ہیں رویس آپ نے اس میں بہت کام کی ہے اور بہت جلد آپ وہ بسیں دیکھیں سعید گنی اور ناصر حسین شاہ کی گفتگو آپ نے سنی کوئٹہ کے علاقے زیارت میں قائم قائد آزم ریزیڈنسی پر حملے کا ایک اور دہشتگرد گرفتار کر لیا گیا سی ٹی ٹی بلوچستان نے ہر نئی میں انٹیلیجنس بیسٹ کاروائی کی گئی مزید جانیں گے اپنے نمائندے رزوان سعید سے رزوان بتائے گا اس کاروائی کی حوالے سے سال دوہزار تیرہ میں زیارت ریزیڈنسی پر دہشتگرد حملہ کرنے والا ایک اور دہشتگرد جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے سی ٹی بلوچستان کے ترجمان کے مطابق زلہ ہرنائی کے علاقے شارق میں انٹیلیجنس بیسٹ کاروائی کی گئی جس میں یہ دہشتگرد گرفتار ہوا ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس گرفتار دہشتگرد کی سر کی قیمت دس لاکھ روپے رکھی گئی تھی جو سال دوہزار تیرہ میں زیارت ریزیڈنسی پر حملے میں ملوث تھا اس وقت یہ دہشتگرد جو ہے وہ اسی چیزی کے تحویل میں ہے اور مزید تحقیقات کی جا رہی ہے ٹھیک ہے مزید تحقیقات بھی کی جا رہی ہیں بہت شکریہ رزوان آپ کا پنجاب ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے پنجاب کے تمام پرائیوٹ کالجوں میں بی ایس آنرز میں کو ایڈوکیشن پر پابندی لگا دی پابندی کے خلاف ورزی پر کالجوں کا الہاق منسوک کر دیا جائے گا اس حوالے سے مزید تفصیلہ جانے کے اپنے نمائندے اکمل سومرو سے اکمل بتائے گا جی بالکل ڈی پی ای کالجز کی جانب سے یہ پابندی آئید ہے کہ پرائیوٹ کالج جنہیں بی ایس آنرز پڑھانے کے لیے ریجسٹریشن دی جاتی ہے ان کالجوں میں کو ایڈوکیشن پر مکمل پابندی آئید ہے اور کالجوں کو اس بات کی زیادہ نہیں ہوگی کہ وہ بی ایس آنرز پروگرام میں لڑکے اور لڑکیوں کے داخلے کریں اور انہیں ایک ہی کلاس روم میں بٹھائیں اس حوالے سے کالجوں کو اس بات کا بھی پابند بنایا گیا ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر اینڈو سی جمع کرائیں گے اور ایفیڈیوٹ جمع کرائیں گے کہ اس کالج میں کسی بھی حوالے سے کو ایڈوکیشن نہیں ہوگی اور صرف بوائیس کیمپس کے لیے الگ ریجسٹریشن ہوگی اور گرلز کیمپس کے لیے الگ ریجسٹریشن ہوگی جن کالجوں نے بی ایس آنرز پروگرام کے لیے اجازت حاصل کرنی ہے وہ اپنی فائلز ڈریکٹور ایڈ کالجز لاہور میں اٹھائیس فروری تک جمع کرائیں گے اس کے بعد ان فائلز کی جانچ پڑتال کی جائے گی اور جو انسپیکشن ٹیمیں ڈی پی آئی کالجز کی جانب سے تشکیل دی گئی ہیں وہ ٹیمیں ان کالجز کے انفرسٹرکچر کلاس رومز اسادزہ اور لائبریریز کمپیوٹر لیپس کا جائزہ لیں گی اس کا معاینہ کریں گی اس کے بعد ان کو بی ایس آنرز پروگرام کے لیے داخلے کرنے کی اجازت دی گئے بہت شکریہ اکمل آپ کا اور اس کے ساتھ یہ نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے